اسلام علیکم دیئر ویورز آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ڈش کے ساتھ آپ کو انگریڈیمٹ سے دیکھ کے پتہ چلی رہا ہوگا کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جی ہاں آپ نے بلکل صحیح پہچانا میں لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے سردیوں کی سوگات کی ریسیپی مطلب گاجر کا حلبہ آج کی جو ریسیپی ہے اس میں ہمارے پاس تقریباً پانچ کلو گاجرے ہوں گی جس کو ہم کرش کریں گے قدو کش کے ساتھ یا کسی بھی الیکٹریکل ایکوکمنٹ کے ساتھ آپ اس کو اچھے سے کرش کر لیں گے اور گاجر گاجر کے حلبے کے لیے نیکسٹ انگریڈینٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے خویا ایک کلو خویا ہم پانچ کلو گاجر کے حلبے کے لیے نیکسٹ انگریڈینٹ جو اس میں ہمارے پاس ہے وہ ہے ایک کلو چینی اور ہم اس کو بنائیں گے دیسی گھی میں بلکل فریش اور پیور دیسی گھی لیا ہے میں نے لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے ہم اس میں سیمپل کوئی بھی برینڈ کا کھی یوز کر سکتے ہیں لاسٹ انگریڈینٹ ہم لیں گے کچھ بادام جس سے ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے اس کو موک پر کارنش کریں گے اب ہم آگے ہیں اپنے اگلے سٹپ کی طرف مطلب اب ہم گاجروں کو ایک گرم پتیلے میں پینے ڈال دی ہیں پانچ کلو گاجرے تھی ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اب ہم اس کو پتیلے میں گرم کر رہے ہیں اور ہم ان گاجروں کا ساتھ ساتھ پانی بھی بلکل خوشک کر دیں گے بلکل ڈرائے ہم نے ان کو کر دینا ہے بلکل ڈرائے ہو جائے گا اور یہ تھوڑی سی سوپ ہی ہو جائے گی ساتھ ساتھ اور اب میں ان کو کٹی ہو ہوں گی جیسی اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا میں آپ کو پھر دکھاؤں گی اس کی کیا شکری ہو جائے گا جی تو اب کاجروں کا پانی تھا وہ تھوڑا سا ہشک ہو گیا تو میں نے اس نے اپنا دیسی بھی ڈال دیا اور اب ہم اس کو پکس کریں گے جب گھیر ملٹ ہو جائے گا اور تھوڑا سا پانی اس کا اور ہشک ہو جائے گا تو پھر میں دوبارہ آپ کو دکھاؤں گی اس کی کیا شکری ہو جائے گا اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کھوم دیا ہے گھیر ڈالنے کے بعد اور اب ہم اس میں چھینی ڈالیں گے جو ایک کلو چھینی میں نے آپ کو بتائی تھی پانچ کلو کاجر کا آلوہ ایک کلو چھین اور ایک کلو چھین اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جو اس کی شکل آئے گی مکس کرنے کے بعد چھینی ڈالیں گے چھینی ڈالیں گے چھینی ڈالیں گے چھینی نے پانی چھوٹ گیا آپ کو ساف نظر آ رہا ہوں گا اب جب یہ بلکل پھائے ہو جائے گا تو ایک بار پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی یہ ویڈیو تھوڑا سا ٹائم دے رہی ہے کیونکہ کاجر کا حضرہ بنانے میں ٹائم لست اسی لئے میں آپ کو دیر بعد تکھا رہا ہوں تو اب کاجروں کا پانی چھینی کا پانی سارا پھوٹ گیا اور آپ کو اس میں پھین نظر آ رہا ہوں اب اس کے بعد ہم اس کے پاس کھویا ڈالیں گے ایک کھویا مطایا تھا آپ کو بینے فریش کھویا لیتے ہیں پھوڑا پھوڑا ڈالیں گے ہم اس کو مکس کردیں مکس کرنے کے بعد اس کے پاس کھویا آپ کو پھر لکھاؤں چھینی اب ہم اس کو مکس کردیں اور پانی پھوٹ گیا اور جو گھی ہے وہ بھی آپ کو اس پر سپریت نظر آ رہا ہوگا اور پھویا بھی اچھی سی مکس کردیں تو یہ تقریبا اب ہمارا ریڈی ہے اوکے گائز اب میں اس کو نکال لیا ہے پلیٹ میں بہت یمی لگ رہت کے تو میں ہی بتاؤں کی کیسا بنا ہے دلیشیس اب آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے مہمانوں کو ضرور ٹھائیے گا تینکیو اللہ حافظ اور ہاں ایک بات تمہیں بھولی گئی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک اور کمنٹ تو بنتا ہی ہے اللہ حافظ موسیقی